اسلام علیکم فرنس ویڈیو دیکھنے سے پہلے لائک اور سبسکرائب کریں آج ہم آپ کو ڈیفرنٹ سیلیبرٹیز کے ایت کے ڈرسز دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ایت پر کیسی لگ رہی ہیں سب سے پہلے یہ ہانی آمر کی چاند لرات کی لکھ ہے اس میں انہوں نے ایک بہت پیارا سا شفون کا بلاک دو بٹا اوڑا ہوا ہے فرنس یہ ہانی آمر کی ایت کی دن کا پہلا لکھ ہے انہوں نے بہت ہی پیارا سا شاکنگ پنگ کلر کی شلوار کمیز پہنی ہوئی ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں انہوں نے پٹیالا سی شلوار اور تھوڑی سی درمیانی سی شرٹ رکھی ہوئی ہے ایت کے لیے وہ ہمیشہ وائبرنٹ کلرز پہنا پسند کرتی ہیں انہوں نے بہت ہی پیارے سے جھنکے اس کے ساتھ معچ کیے ہیں اور بال انہوں نے کھلے ہی رکھیے ہیں ہانی آمر بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں فرینڈز یہ ہانی آمر کی سیکنڈے ایت کی سیکنڈے کا لکھ ہے یہ ایک بہت اچھا سر ملٹی کلرز کا اڈرس ہے اور بہت سمپل فراؤن انہوں نے اپنے انسٹاگرام پوسٹ پہ بتایا کہ ان کو ایت سیلیبریٹ کرنے کا بلکل دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ پیلسٹائن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو لو فیل کری تھے یہ سارا خان کا ایت کا پہلی دن کا لکھ ہے کیونکہ ان کی پہلی ایت تھی اس لئے انہوں نے بہت ہی لائٹ سا گرین سے کلر کا فوق پہنا ہے اور انہوں نے پہلے دن جو ایت کا دھاپنا وہ انہوں نے فلک شبیر کے ساتھ سیلیبریٹ کیا فرنگز یہ سارا خان کی ایت کی سیکنڈے کا لکھ ہے اس میں انہوں نے ہلکا سا چھوٹا سا اپنا گولڈ کا سیٹ بھی پہنا ہے اور بہت ہی اچھا پیچ سے کلر کا لائٹ سے کلر کا انہوں نے کمیشل بار پہنی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں سیکنڈے اپنا میکے میں سپرنٹ کروں گی یہ مابرہ حسین کا فرستے ہے ایت کی لکھا فرستے ہے اور انہوں نے بہت ہی پیارا بلو کلر کا ایمبرویڈڈ شلوار کمیز اور دپٹہ پہنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے اپنے جھنکے جو مہنون کلر کے ہیں اس کے ساتھ نیچ کیا ہے یہ بھی ان کے سیکنڈے کا لکھ ہے جس میں انہوں نے بلکل منمال سی مہنگی لگائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے اس نحری سے چھوڑیا اور بہت اچھا سا سیمپل سا لکھ کیا ہے کیونکہ پلسٹائن کی وجہ سے پلسٹائن کی ایشو کی وجہ سے ہمارے سلیبرٹیز نے بھی اپنے عید کو سادہ ہی رکھا اور بہت زیادہ فینسی طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کیا یہ مابرہ حسین کی تھرڈے کا لکھ ہے یہ ہماری سبات کی مرشاللہ سے بہت ہی اچھی ایک اکٹرس ہیں اور ان کا یہ یلو سا سنہری سا بہت ہی پیارا لانگ فراغ ہے فراغس آج کل دوبارہ بہت ہی انہیں اور ان کی یہ سیمپل سی لکھ ساروں کو بہت پسند آتی ہے سارے مابرہ حسین کی معصومیت کو اور ان کی اس سٹائل کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں میرے پاس تمہوں کی مشہور اکٹرس آئیزہ خان نے بھی اس عید کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا انہوں نے بہت پیارا سا شاکنگ کلر کا ایک ڈریس لیا اور اس کو انہوں نے فستے پہ اید کے پہنا اس پہ انہوں نے بہت ہی اچھے شیشے کی سی لیس لگوائی اور اسی شیشے کی لیس کی ایک بیلٹ سی بھی بنائی جو کہ آج کل کافی ان ہے یہ سٹائل جو بیلٹ کا ہے اس کو چادر کے ساتھ آپ بہت اچھے طریقے سے سٹائل کر سکتے ہیں یہ آئیزہ خان کے سیکنڈی کا لکھ ہے یہ ایک بہت ہی پیارا وائٹ کلر کی کنیشل وار ہے اور اس کے ساتھ بہت اچھا سا دپٹانگی کیا دکھ لیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بہت اچھے بڑے بڑے جھوکے جیسے کہ آپ کل جھوکے بہت زیادہ ہیں اور یہ آپ کے سیلپل آؤٹفٹ کو ایک بہت اچھا سا سٹائلک سا لکھ دیتے ہیں تو ساری بھی سلیبرٹیز جو ہے جو بہت ہی پینا پسند کرتی ہیں اور یہ بہت اچھے سے فوق کے ساتھ اور پتے والے دیائن کے ساتھ انہوں نے اپنا سیکنڈے کا لکھ انہوں نے خیل کریا ہے اور یہ انہوں کی دھرڈے کا لکھ ہے اس میں انہوں نے بہت ہی تیاری سی دائمنگ کی بہتے ہیں اور بہت اچھا سا انہوں نے برس کرنا ہے جو کہ آپ کے ساتھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیلا مونیر کی بات کریں گے نیلا مونیر ماشاءاللہ سے ہماری بہت ہی اچھی قیامت کی جو ہے وہ ایکٹرس ہے اور قیامت ڈرامے میں انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے وہ ماشاءاللہ سے ایک پتھان فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ خود ناشرلی اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت ہیں انہوں نے یہ بہت اچھا اچھا سا پرپلش سا جو ہے وہ ڈریس انڈرائیٹری والا پہنا ہے اور اس کے ساتھ بھی انہوں نے اچھا سی پہنے ہیں جو کہ اس آؤٹفٹ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ہے یہ ان کا بھانجہ ہے اس کے ویڈیو انہوں نے سکتا کر دیں اپلوڈ کریں یہ میلو ملو کی سیکنڈے کا لکھ ہے اس پہ انہوں نے وائٹ شنوار اور اورنج شرٹ کے ساتھ انہوں نے اپلوڈر کو کبھی کیا ہے کیونکہ لانگ شرٹ دوبارہ انہوں نے تو جیسے انہوں نے یہ کیا ہے یہ ایمن ہے ایمن خان جو اس طفح کی زیادہ انہوں نے پہنے جو عید ہے اس کو پوپر تریکی سے سی پیلیبریٹ کیا کیونکہ انہوں کی جو ہے انہوں نے والد ساتھ کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی اس طفح اور اس طفح وہ بھی تھوڑی اداس تھی اس لئے انہوں نے تھوڑا بہت جو دیزائنرز ہیں ان کے لئے فوٹو شوٹ فغیرہ کیا لیکن انہوں نے کوئی عید کو سپیشلی پوپر تریکی سے سیلیبریٹ نہیں کیا یہ منال خان ہے منال خان نے بھی ایمن خان کی طرح اس طفح عید کو جو ہے وہ سیلیبریٹ پوپر تریکی سے تو نہیں کیا کیونکہ انہوں کے والد ساتھ کی اسی سال میں کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن تھوڑے بہت شوٹ فوٹو شوٹ وغیرہ وہ بھی کرتی رہی دیزائنرز کے لئے جس میں سے ایک ہم نے آپ کے سامنے ہے یہ ہیں سبا کمر زمان جو کہ ہم باغی باغی ڈراما جنہوں نے کیا تھا وہ بہت ہی فیمس اور ہائیلی پیڈ ایکٹرس ہیں اس وقت پاکستان کی اس طفح کافی ایکٹرسز نے وائٹ شلوار کمیز پہنا کیونکہ وائٹ ایک بہت ہی ایک فسٹیول جو ہوتا ہے اس کے لکھ دیتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے بہت اچھے پیارے سے جھوکی پہن کے اپنے لکھ کو کمپیٹ کیا ہے موسیقی 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 یہ سبا کمرک کی سیکنڈے کا لکھ ہے جو کہ انہوں نے دھوک کے سامنے بیٹھ کر شوٹ کیا ہے آج کل بہت ہی پیاری سی میٹل کی چھوڑیوں کا فیشن ہے تو اگر آپ کوئی بھی اپنی ایت کی یا کوئی بھی آپ کہیں بھی فنکشن کی چاری میں آپ میٹل کی چھوڑیاں پہنیں تو یہ بہت ہی فکسوئے پچھو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبا کمرک کی فکسوئے پچھو ہیں یہ خدا اور محبت کی اپرازیز ہیں جو ہمیشہ کی طرح اپنے پرفر کرتی ہیں کہ وہ فرس دے اپنے شوہر سے ساتھ سے لے دیت کریں تو انہوں نے بہت ہی پیارا رائل بلوک اللہ کا سکت پہنا ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت لگنی ہیں جبکہ وہ پرینین بھی ہیں تو اس حساب سے وہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں یہ ان کی فرس دے کا لکھ ہے یہ اکرازیز کی سیکنڈے کا لکھ ہے جس میں انہوں نے بہت ہی پیارا فروفل فیروزی سا سوپ پہنا ہوا ہے جس کے ساتھ جو اوپر ہے جو نیٹ کی شرٹ ہے اس پر بہت اچھی فلاورز کی امبرائیڈری ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے پیارے سے اس کو پہن کر سارے اپنے ویورز کو دکھا رہے ہیں فرنز آپ کو اگر کسی اور کی عید کا لکھ دیکھنا ہے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کس ایکٹرس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں اور کس ایکٹرس کے بارے میں آپ کوئی بھی قسم کی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں میں اس پر ضرور ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو انفرم کریں گے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسٹائب کریں سبسٹائب کریں گے 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 سبسٹائب کریں گے